بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن پر لازم کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والے نیو ویڈیو کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ مل سکے سب سے پہلے ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج کل جو ہے تیار ٹمپلیٹ سی وی کے انٹرنیٹ بھی ملتے ہیں آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں اور خود بھی بنا سکتے ہیں لیکن تیار ٹمپلیٹ جو ہے وہ آپ کی مرضی کی مطابق نہیں ہوگا اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی مرضی کی مطابق ہوگا جس نے اس کو بنایا ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ خود محنت کریں اور ایک خوبصورت سی وی جو ہے آپ بنائیں اور اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو ایک بار یہاں پہ ہم ایک بار دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سی وی کریٹ کریں گے ہم اس طرح سی وی کریٹ کریں گے اس پہ میں نے تقریباً دس پاندرہ منٹ لگائے ہیں اتنا محنت بھی نہیں ہے لیکن آپ لوگ جو ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت سی بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کچھ نہ کچھ محنت کریں اور اس کی علاوہ آپ سی وی کو سیکھ کر آپ بہت زیادہ پائے سی وی کما سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ بھی کما سکتے ہیں سی وی کے ٹیمپلیٹ بنا کر آپ اپنے ویب سائٹ پہ شیئر کریں اور ایسیو کی توڑی اوڈ ایسیو کریں تاکہ وہ رنگ ہو جائے اس کے بعد فائیور پی بھی آپ لوگ جو ہے سی وی سے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے یہاں پہ کنٹرول این سے ایک نیو فائل جو ہے اس کو اپن کر دیتے ہیں کنٹرول این کے نیو فائل اوپن کیا اب ہم یہاں پہ رولر کو اوپن کرتے ہیں یہاں پہ رولر کو ہم شو کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کرتے ہیں اور اس کو بھی یہاں پہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے فرس کریں میں نام لکھ دیتا ہوں اس کے بعد انٹر آپ لوگوں نے یہاں پہ اس کے بعد ایڈریس ایڈریس ٹانگ سٹی اس کے بعد آپ لوگوں نے کانٹیکٹ نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اگر آپ لوگوں کا ای میل ایڈریس ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ ای میل بھی لکھنا ہے ای میل فرس کریں یہ میرا فرس کریں ای میل ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے انزرٹ میں جانا ہے انزرٹ میں جائیں گے تو یہاں پہ ٹیکس باکس اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے ڈرا ٹیکس باکس اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹیکس باکس جو ہے اس کو ڈرا کرنا ہے اس کی جو بیٹ ہے اور آئیٹ ہے وہ آپ مرضی سے رکھیں زیادہ کرنا چاہتے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اس کے بعد سب سے پہلے میں آئے ہیں میں لکھ دیتا ہوں ابجیکٹ ہو ابجیکٹ ہو ابجیکٹ ہو میں پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ اس کے بعد انٹر انٹر کے بعد آپ لوگوں نے اس کو پکڑنا ہے یہاں سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور اس کو اوپر کرنا ہے اوپر کریں گے تو یہاں پہ اپنے جو ہے آپ موس کو لانا ہے کرسر کو لانا ہے اور اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں ٹو سیک ایک منٹ میں اس کو کاپی کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو جو ہے وہ لمبی نہ بن جائے کنٹرول سی اور یہاں پہ کنٹرول وی کر دیتا ہوں تو یہ ابجیکٹ ہو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے اور پھر کنٹرول کو کنٹرول کو پریس رکھتے ہوئے آپ نے موس میں لیفٹ کو دبانا ہے اور اس طرح اس کو ڈریک کرنا ہے سوری ڈریک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو ختم کرنا ہے اور یہاں پہ میں ٹائپ کر دیتا ہوں ایڈوکیشن ایڈوکیشن ٹائپ کروں گا تو یہاں پہ میں سب سے پہلے اس کو انٹر کر کے یہاں پہ لگ دیتا ہوں میٹریکولیشن میٹریکولیشن یہاں پہ دیتا ہیڈوڈا دی انٹر کچیکیشن دی تشکیان خواہی خان یہاں پہ آپ نے میٹرک جو ہے جہاں سے بھی پاس کیا ہے تو آپ نے اس کو یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد انٹر یہاں پہ انٹرمیڈٹ انٹرمیڈٹ بھی ہم نے جو ہے آپ نے جہاں سے پاس کیا ہے تو آپ نے یہاں پہ اس طرح آپ نے اپنا بورڈ کا نام بھی یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ نے بھی یا بی ایسی کیا ہوا ہے تو آپ نے اس کو بھی یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے بیچلر اس کے بعد اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے این فیل کیا ہوا یا کوئی ڈبلیم آب کیا ہو تو آپ لوگوں نے اس کو بھی یہاں پہ ایڈیوکیشن میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اگین یہاں پہ کنٹرول اس کو سلیکٹ کرنا ہے کنٹرول اور پھر اس کو اس طرح ڈریک کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے اس کو بھی جو ہے پتن کرنا ہے اور یہاں پہ سکل سکل جو سکل سے مراد کہ جو چیزیں آپ کو آتے فرض کریں مجھے ایم ایس وارڈ آتی ہے ایکسل آتی ہے پاور پائنٹ آتی ہے ویب ڈیزائننگ آتی ہے ویب ڈیویلپنٹ آتی ہے جو بھی چیز آپ کو آتی ہو فار اگزامپل آپ کو میسٹری آتی ہے بائیو آتی ہے اردو آتی ہے یا آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں اس میں آپ نے جو ہے کچھ سیکھا ہے تو آپ نے اس کو یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے فرض کریں میں ٹائپ کر دیتا ہوں ایم ایم ایس آفیس ایم ایم ایس آفیس ویب ویب ڈیزائننگ ویب ڈیویلپنٹ ویب ڈیویلپنٹ ویب ڈیویلپنٹ جو ہے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کنٹرول پریس کرتی ہوئے اس کو اس طرح ڈریک کرنا ہے سوری اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اس کو کٹنا ہے کٹنا ہے اس کے بعد وارک ایکسپیرنس وارک ایکسپیرنس وارک ایکسپیرنس اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ میں ٹائپ کر دیتا ہوں فریش کہ میرا کوئی جاب مابل نہیں میں فریش ہوں میرا جاب نہیں ہے یعنی میرا جاب نہیں ہے میں فریش ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو یہاں پہ اگین کنٹرول اور اس طرح ڈریک کر دیں آپ لوگ اس کو اس طرح بھی ڈریک کر سکتے ہیں اور جو ہے نیو ٹیکس باکس اس کو بھی ڈریک کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگ اس کو جو ہے اس کو کنٹرول کے ساتھ ڈریک کر رکھیں کیونکہ اس کی سائز اور ہائٹ اور ویٹ سب چیزیں سیم تو سیم ہوں تو یہاں پہ میں اس کو خاتم کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں ٹائپ کر دیتا ہوں پرسنل انفارمیشن پرسنل انفارمیشن اس کے بعد یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد انزارٹ میں جائیں گے آپ لوگ انزارٹ میں جائیں اس کے بعد ٹیبل پہ کلک کریں ٹیبل میں ٹیبل پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ فائل سکس یہاں پہ میں لے کر دیتا ہوں نیم اب پھر آپ لوگوں نے ٹائپ کو پریس کرنا ہے پھر اپنا نیم لے کر دیتا ہوں اس کے بعد اگین ٹیپ اس کے بعد اگین ٹیپ اس کے بعد میں ٹائپ کر دیتا ہوں ہوں ڈیٹ آف ورث اس کے بعد ٹیپ اٹھائیس پانچ انیس سو اٹھان اس کے بعد یہاں پہ میں ٹائپ کر دیتا ہوں پلیس آف ورث پلیس آف ورث یہاں پہ ٹائپ کر دے اٹھانگ ٹیپ کانٹیکٹ نمبر آہ سوری سین آئی سی نمبر ٹیپ اور اس کے بعد پرس کریں پرس کریں میرا سین آئی سی نمبر ہے اور اس کے بعد ٹیپ آپ لوگوں نے پریس کرنا ہے تو ایک نیو جو ہے پالم اور یہاں پہ ایٹ ہو جائے گی اس کے بعد میں ٹائپ کر دیتا ہوں نیشنلیٹی نیشنلیٹی پاکستانی اس کے بعد ٹیپ اس کے بعد ہے ریلیجن ٹائپ کر دیتا ہوں مسلم ٹیپ اسلام اس کے بعد آپ لوگ مزید جو ہے انفارمیشن ایٹ کر سکتے ہیں اور پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ اس کو اگین کپی کرنا ہے کنٹرول کے ساتھ موسٹ سے اس کو ڈریک کرنا ہے یہاں پہ میں ٹائپ کر دیتا ہوں ریفرنس ریفرنس اس کے بعد یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں موسٹ 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 اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تمام آآ سیوی جو ہے سی وی جو ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے جو جو غلطی وہ آپ نے پہلے اس کو ٹک کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے کنٹرول اے سے اور یہاں پہ کنٹرول جو ہے ایل کو پریس کرنا ہے سوری کنٹرول ایل تو اس کے اندر جو ہے الائنمنٹ آ جائے گی اور پھر آپ لوگوں نے اس کو میں یہاں پہ کر دے گا اور پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ فارمیٹ میں جائیں گے فارمیٹ میں جانے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو فیل کرنا ہے جو بھی کلر آپ کو پسند ہو آپ لوگوں نے اس کلر کو ایڈ کرنا ہے پرتکر مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد آپ لوگ شیڈو اگر دینا چاہتے ہیں تو شیڈو بھی آپ دے سکتے ہیں تو میں اس طرح شیڈو دینا چاہتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو سوری اس کو یہاں سے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کریں گے اور پھر آپ لوگوں نے فارمیٹنگ پہ جو ہے فارمیٹنگ پہ ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے کرسر کے ساتھ ایک برش لگ جائے گی پھر آپ لوگوں نے اس کی اوپر کلک کرنا ہے تو اوپر والا افیکٹ اس پہ آ جائے گی اس پہ آ جائے گی اور اس طرح اس کی اوپر بھی آ جائے گی اس کی اوپر بھی آ جائے گی اس کی اوپر بھی آ جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ فرض کریں میں اس کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ نمبرنگ دینا چاہتے ہیں یا مجھے سٹائل اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کو میں تھوڑا نیچے کر دیتا ہوں اس کی اوپر بھی اپلائی کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کو اور یہاں پہ اس کو کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کو بھی کر دیتا ہوں سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد اگر آپ لوگ جو ہے ٹیبل کو مزید خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ٹیبل کو سیلیکٹ کرنا ہے اس طرح آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے پھر ڈیزائن لی آؤٹ پہ جانا ہے ڈیزائن پہ جانا ہے ڈیزائن میں جائیں گے تو یہاں پہ بنے بنائے خوبصورت ٹیمپلیٹ پڑے ہیں آپ لوگوں نے اس کی اوپر اپلائی کرنا ہے فرض کریں مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے تو یہ اپلائی ہوا اس کے بعد اگر آپ بارڈر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے بارڈر پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ نو بارڈر کرنا ہے تو بارڈر بھی ختم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے پیج لی آؤٹ پہ جانا ہے اور یہاں پہ پیج بارڈر ہے پیج بارڈر پہ کلک کریں گے تو جو بھی بارڈر آپ لوگوں کو پسند ہو فرض کریں مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے اس کو کر دیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں تو یہ بارڈر یہاں پہ اس کی اوپر لگ جائے گی اس کے بعد اگر آپ لوگ جو ہے ایمیج انزارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایمیج پہ آئیں پکچر پہ کلک کریں پکچر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں اور انزارٹ انزارٹ پہ کلک کریں گے تو اس کو میں چھوٹا کر دیتا ہوں مزید چھوٹا کیا اس کے بعد یہاں پہ سکوائر سکوائر پہ کلک کروں گا اور اس اس کو پھر آپ ادھر ادھر جو ہے لے سکتے ہیں اس کو بھی یہاں پہ انکریز کر دیتا ہوں تو آپ پکچر بھی جو ہے انزارٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ اس ویڈیو کا کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا آپ لوگوں کو اگر سمجھ آیا تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تینکس فارو آچی